دور دور تک عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور آتے آتے چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی تھی کتنے ہی بھاگنے والے چند قدموں کے بعد ہی دھپ سے زمین پر گرنے کی آخری آواز سنا چکے تھے تب رگھو کی سمجھ میں آیا کہ اس اکیلے پر نہیں پوری بستی پر کوئی بلا آئی ہے وہ تازہ ہوا کے لیے باہر کی طرف لپکا مگر لڑ کھڑا کر آدھا اندر اور آدھا دروازے کے باہر آندھے مو گر پڑا اس کی آنکھیں جل رہی تھی ان آنکھوں سے اس قدر پانی بہ رہا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اسے ناز تھا کہ اس کا جسم فولاد ہے اس فولاد میں اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی وہ کسی طرح گھسٹتا ہوا باہر آیا سینے کے اندر آگ لگی ہوئی تھی وہ سانس لینا نہیں چاہتا تھا مگر کب تک روک سکتا تھا اندر کی جلن کو باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا اور باہر کی تازہ ہوا پھیپڑوں تک پہنچانا چاہتا تھا اسے خوش فہمی ہوئی اس بار تازہ ہوا ملے گی اس نے زور کی سانس کھینچی وہ زندگی کی آخری تکلیف تھی اس کی گردن ایک طرف گھوم گئی اس نے آخری بار کمرے کے اندر لالٹین کی روشنی میں شانتہ کو دیکھا وہ چٹائی پر اسی طرح پڑی ہوئی تھی اس کا حسین اور پر شباب جسم بلا رہا تھا آؤ تم لوگ کتنے شہ زور اور مغرور ہوتے ہو غرور میں موت کو بھول جاتے ہو کہاں ہے جوانی کی مستی اور طاقت کا جوش آؤ جس طرح کتے نہوست سے روتے وقت لمبی آواز نکالتے ہیں اسی طرح رگو نے بڑے کرب سے آخری آواز نکالی پھر دم توڑ دیا شاید اسی کو کتے کی موت مرنا کہتے ہیں حقیقت یہ نہیں تھی کہ رگو کو اپنے برے آمال کی سزا مٹھائل ایسوس نائٹ گیس کے ذریعے ملی تھی اگر یہ ایک ظالم اور گناہگار کی سزا ہوتی تو بھوپال کے ہزاروں مظلوم اور بے گناہ ایک ہی وقت میں رگو کے ساتھ مارے نہ جاتے آندھی توفان ہو موز اور سیلاب ہو یا ایٹم بام کی تباہ کاریاں ہو ہمیشہ چند ظالموں کے ساتھ ہزاروں لاکھوں مظلوم اور بے گناہ مارے جاتے ہیں یہی عزل سے انسانی تاریخ ہے اور یہی انسانی مقدر رات گزرتی جا رہی تھی دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا سنناٹا تھا کہیں سے ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی آہٹ پیدا کرنے والے انسان اور حیوان لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے لاشوں کے شہر میں منحوس آوازیں نکال کر رونے والے کتے بھی نہیں رہے تھے ہوا کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی رہتی ہے وہ زہریلی گیس ہوا کے ساتھ تھی اور اتنی ہی تھی جتنی ٹینکی سے خارج ہو چکی تھی بھارت ہیوی الیکٹریکلز کمپنی لیمٹیڈ کے انجینئرز نے آ کر گیس پر کابو پا لیا تھا ٹینکی بند کر دی گئی تھی جب گیس بند ہوئی تو فیکٹری اور اس کے ساتھ والے شانتی ٹاؤن کی ہوا زہر سے خالی ہونے لگی وہ زہریلی ہوا اب آگے دوسرے علاقوں میں جا رہی تھی پیچھے تازہ ہوا ملنے لگی تھی لیکن اب تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے کون باقی رہا تھا شانتہ پھٹے ہوئے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے آندھی پڑی رو رہی تھی چٹائی سے اٹھنے کی جرت نہیں تھی ہر آنے والا لمحہ ڈرا رہا تھا کہ رگو اس پر جھپٹنے ہی والا ہے اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنی تھی کچھ لوگوں کی آوازیں بھی آئیں تھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ محلے والوں کے سامنے تماشا بن گئی ہے پھٹے ہوئے بلاوز کے ساتھ کسی کو موں نہیں دکھا سکے گی یہی سوچ کر وہ رو رہی تھی پھر اسے گہری خاموشی محسوس ہوئی پورا محلہ بلکہ پوری دنیا خاموش لگ رہی تھی یہی سمجھ میں آیا کہ رگو کی دہشت سے سب کو سانپ سون گیا ہے اور آنے والے چپ چاپ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں یہ سوچتے ہی وہ رونے لگی سہمی ہوئی سی اس درندے کا انتظار کرنے لگی وہ نہیں آ رہا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا وہ فیصلہ کر چکی تھی چاہے کچھ ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گی سر سے گردن تک ساڑھی لپٹی ہوئی تھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی پھر بھی اسے ہٹا کر وہ رگو کا موں نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یوں بے حصو حرکت لیٹے رہنے کے باعث ابھی تک زندہ ہے باپ بیٹی نے کوئی ڈیڑھ گھنٹا پہلے اپنے اپنے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے پھیلائے تھے کپڑے نچوڑے نہیں گئے تھے سردی کی عوص بھری بھیگی ہوا میں وہ جھون کے توں گیلے ہی رہے جب باپ کے مو پر دھوتی اور بیٹی کے مو پر ساڑھی باندھی گئی تو ان کپڑوں سے پانی نکل رہا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زہریلی گیس ان کے نتنوں تک نہ پہنچ سکی تقدیر عجیب تماشے دکھاتی ہے دشمن عزت لوٹنے آیا تھا مگر عزت نہ لے سکا باپ بیٹی کو زندہ رہنے کا بہانہ دے گیا وہ جیسے زندہ لاش بن گئی تھی اسی طرح بے حصو حرکت پڑی ہوئی تھی مگر کب تک یوں اوندھی پڑی رہتی ایک گھنٹہ گزر گیا اچانک ہی وہ چیخ کر بولی شیطان کے بچے میں لیٹے لیٹے مر جاؤں گی مگر تیری صورت نہیں دیکھوں گی اب تُو نے ہاتھ لگایا تو اس ساڑی کا پھندہ بنا کر مر جاؤں گی زلیل کمینے خاموش کیوں ہیں بولتا کیوں نہیں کیا مر گیا ہے اسے جواب نہیں ملا وہ ذرا چپ رہ کر بولی بھگوان کرے تجھے موت آئے جیسے تُو مجھے ڈرا رہا ہے ویسے ہی تُو سہم سہم کر تڑپ تڑپ کر مرے مر جا کتے مر جا کتے مر جا وہ پھر چپ ہو کر جواب کا یا رد عمل کا انتظار کرنے لگی نہ جواب مل رہا تھا اور نہ ہی وہ رد عمل ظاہر کرنے آ رہا تھا تب اس نے ساڑی کے باقی حصے کو ایک ہاتھ سے ٹٹول کر پھٹے ہوئے گریبان پر رکھا اس کے بعد چہرے پر سے لپٹی ہوئی ساڑی کھولنے لگی ایسے وقت بھی وہ اوندھی پڑی رہی ساڑی ناک اور مو سے ہٹ گئی تب اس نے عجیب سی بو محسوس کی ناگوار بو سے بچنے کے لیے کوئی بھی بے اختیار ناک پر رمال رکھ لیتا ہے اس نے بھی ساڑی رکھ لی بو کا احساس ختم ہو گیا اس نے آہستہ آہستہ سر گھما کر دیکھا دروازے کے پاس دو مردانہ پاؤں نظر آئے جیسے کوئی اوندھا پڑا ہو وہ کوئی غنڈا ہی ہو سکتا تھا پتلون کے پائنچے بھی نظر آ رہے تھے اس نے آواز دی باپو جواب نہیں ملا وہ جلدی سے سینے کو ڈھامتے ہوئے بیٹھ گئی پھر ساڑی کو اپنی اطراف اچھی طرح لپیٹ کر بولی باپو جواب دو باپو وہ پریشان ہو گئی موجودہ حالت میں باپ کے پاس برامدے میں نہیں جا سکتی تھی اس نے گٹھڑی میں سے دوسرا بلاوز نکالا پھٹے ہوئے کو اتارا دوسرے کو پہنا ساڑی کو درست کیا پھر لال ٹین اٹھا کر جیسے ہی وہ دروازے تک آئی مارے دہشت کے چیخ پڑی اس کے دماغ کو شدید جھٹکا پہنچا اس نے کبھی ایک ساتھ ایک ہی جگہ اتنی لاشیں نہیں دیکھی تھی وہ لال ٹین اٹھائے چیختی چلاتی ہوئی کمرے کے اندر ادھر سے ادھر بھاگنے لگی وہ دوڑ رہی تھی اس کا سایہ مختلف دیواروں پر دوڑ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھاگ کر کہاں جائے باہر لاشیں پڑی ہوئی تھی اور اندر چھپنے کی جگہ نہیں تھی اچانک وہ لڑ کھڑا کر گر پڑی لال ٹین بھی گری اور یوں بھڑکنے لگی جیسے بھجنے ہی والی ہو اس نے جلدی سے لال ٹین کو سیدھا کیا دوڑنے کے باعث وہ ہاپ رہی تھی ہاپنے کی وجہ سے پھر بو محسوس ہوئی اس نے آنچل کو ناک پر رکھا پھر ہٹا کر سونگا تب خیال آیا یہ فیکٹری کی گیس ہے دیال ماسٹر نے اسے محسوس نائٹ کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا بچاؤ کی فوری تدبیر بھی بتائی تھی اس نے دور پڑی ہوئی گیلی ساڑی کو دیکھا پھر پانی کے ڈرم کے پاس آئی جو ساڑی پہنے ہوئی تھی اس کے آنچل کو دور تک اچھی طرح بھی گو لیا اگرچہ اب خطرہ نہیں رہا تھا تاہم فضاء میں زہریلے اثرات اور کچھ بھو رہ گئی تھی اب ایک ایک بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی زہریلی گیس کے نتیجے میں اتنی لاشیں نظر آ رہی تھی اس نے سوچا کیا باپو بھی فوراں ہی وہ نہیں کہہ کر چیختی ہوئی لالٹین اٹھا کر بے دھڑک باہر آ گئی باپ کی محبت نے خوف کو بھلا دیا پھر اتنی ساری اموات کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی اس نے لالٹین زمین پر رکھ کر باپ کے چہرے سے گیلے کپڑے کو ہٹایا اس کی نبز اور دل کی دھڑکن دیکھی وہ زندہ تھا سانس لے رہا تھا اس نے خوش ہو کر گیلہ کپڑا اس کی ناک پر رکھا پھر آواز دی باپو آنکھیں کھولو باپو اس نے آس پاس دیکھا رگو اور اس کے ساتھ ہی مردہ پڑے ہوئے تھے سامنے والی جھوپڑی کے باہر درگا ماسی اور اس کی جوان بیٹی کی لاشیں نظر آ رہی تھی گلی میں کندن کاکا اور رامو بھائیہ سمیت ان کے تمام گھر والے بے جان پڑے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ زہریلی گیس فیکٹری سے نکل کر وہاں تک کیسے آ گئی تھی اس نے باپ کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھنا چاہا تو بے ہوشی کی حالت میں مو سے کراہیں نکلنے لگیں جس دھوتی کو چہرے پر سے ہٹایا تھا اس پر خون کے دھبے نظر آئے وہ سمجھ گئی سر کے پچھلے حصے میں گہری چوٹ لگی ہے اس نے باپ کی گردن اٹھا کر نیچے تکیا رکھا اپنے آنچل سے چہرے پر پانی ٹپکانے لگی ایک گھنٹے سے گیلا کپڑا مو پر تھا انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے تھا لیکن ایک تو بیچارے بوڑھے اور کمزور تھے دوسرے سر پر زوردار ضرب لگی تھی جو ان کی برداشت سے باہر تھی پتہ نہیں کیسے برداشت کر کے زندہ رہ گئے تھے طویل بے ہوشی تھی لیکن اب چہرے پر پانی ٹپکانے کے باعث رہ رہ کر کرہنے لگے تھے اسی وقت گہرے سناٹے میں کسی کی آواز گونجنے لگی کوئی میگا فون پر پوچھ رہا تھا یہاں کوئی زندہ ہے ہم فوری طبیعی امداد کے لیے ہسپتال پہنچانے آئے ہیں جس میں ذرا بھی جان ہے وہ ہمیں کسی طرح اپنے پاس بلائے جو آواز نہ دے سکے وہ کوئی ٹین یا ڈبا بجا دے ویسے ہم ایک ایک جھونپڑی میں جا کر دیکھ رہی ہیں شانتہ لال ٹین اٹھا کر چیخنے لگی ہم یہاں ہیں یہاں آؤ میرے باپو کو بچاؤ بھگوان تمہارا بھلا کرے گا میرے باپو زخمی ہیں بے ہوش ہیں آ جاؤ میں آواز دے رہی ہوں آ جاؤ آ جاؤ سہائتہ کرو سہائتہ کرو وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی وہاں سے ٹین کا خالی کنستر اٹھا کر لے آئی جھونپڑی کے سامنے کھولی جگہ سے کھڑے ہو کر ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر زور زور سے بجانے لگی پانچ منٹ کے اندر ہی ایک ایمبولنس آ گئی دیال ماسٹر کو بڑی احتیاط سے سٹریچر پر ڈال کر ایمبولنس میں پہنچایا گیا شانتہ اس کے پاس بیٹھ گئی وہاں دو مریض اور دو کارکن اور تھے ایمبولنس چل پڑی ایک شخص نے بتایا شانتی ٹاؤن سے ستر اسی عورتیں اور مردوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے جن میں جان باقی تھی پھر اس نے پوچھا بہن تم باپ بیٹی کیسے بچ گئے شانتہ بے اختیار ہسنے لگی دل کھول کر ہسی آ رہی تھی وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر ہسی نہیں تھم رہی تھی دوسرے شخص نے کہا معلوم ہوتا ہے گیس کا اثر ہے پلیز بہن نارمل رہنے کی کوشش کرو اس نے ہستے ہستے ہاتھ اٹھا کر کہا میں نارمل ہوں تم نے ابھی پوچھا تھا ہم کیسے بچ گئے ہاں یہی پوچھا تھا اس نے ہسی پر کابو پا کر ایک گہری سانس لی پھر کہا انسان کو بھگوان بچاتا ہے مگر تمہیں یقین نہیں آئے گا ہم باپ بیٹی کو شیطان نے بچایا ہے یہ کہہ کر اس نے ساڑی کا گیلا آنچل اپنے مو پر ڈال لیا ٹرین ایک چھوٹے سے سٹیشن پر رک گئی گہری عوز کے باعث دھند چھائی ہوئی تھی دور تک سٹریٹ لیمپ کی کمزور روشنیوں میں چھپے چھپے سے مکانات دکھائی دے رہے تھے سٹیشن کا عملہ پلیٹ فارم پر تھا اور بھی کچھ لوگ دکھائی دے رہے تھے ٹرین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام کمپارٹمنٹ سے رونے اور تکلیف سے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی سٹیشن ماسٹر بھاگتا ہوا انجن کی طرف گیا ڈرائیور انجن سے اتر کر آ رہا تھا ادھر کامنا کماری اور شنکر ٹرین سے اتر کر تیزی سے چلتے ہوئے سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جا رہے تھے اس کمرے میں صرف ایک پورٹر کھڑا ہوا تھا شنکر نے پوچھا سٹیشن ماسٹر کہاں ہے وہ تو اس ٹرین سے جا رہی ہیں فون سے معلوم ہوا ہے بھوپال میں زہریلی گیس پھیل گئی ہے سب لوگ کہہ رہے تھے ادھر بھی گیس آنے والی ہے یہاں بھی سب کے سب مر جائیں گے اسی واسطے یہ سب لوگ ادھر سے جا رہی ہیں کامنا ٹیلی فون کے پاس جا کر بیٹھی ہوئی تھی رسیور کان سے لگا ہوا تھا اس نے کہا شنکر ڈرائیور کے پاس جاؤ ٹرین کو آگے نہ جانے دینا لوگوں کو یہاں طبیعی امداد نہ ملی تو وہ آگے جاتے جاتے مر جائیں گے تمہیں تو پتا ہوگا اس چھوٹے سے شہر میں کتنے ہسپتال اور کلینک ہیں میں ابھی معلوم کرتا ہوں پہلے ڈرائیور کو روکنا ہوگا وہ چلا گیا کامنا نے کہا ہیلو ہیلو میں نیڈی ڈاکٹر کامنا کماری بول رہی ہوں بھوپال میں ہونے والی گھٹنا کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا یہاں انسانی جانوں کو بچانے کا مسئلہ ہے پلیز بھارت میڈیکل بارڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی نمبر پر بھی بات کروا دیں میں تمام ڈائریکٹرز کے نمبر بتا رہی ہوں آپ نوٹ کریں وہ ذرا چپ ہو کر دوسری طرف کی بات سننے لگی پھر بولی میں سمجھتی ہوں یہ ایکسینڈ صرف ریلوے سٹیشن کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے ہے آپ ذرا انسانی ہمدردی سے سوچئے ریلوے کے اصولوں سے ذرا ہٹ کر آپ ہزاروں لاکھوں بچوں عورتوں اور مردوں کی جانے بچا سکتے ہیں ان کی دعائیں لے سکتے ہیں نیکی کما سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو ایک پیسہ نہیں ملے گا لیکن من کی اور آتما کی شانتی ضرور ملے گی دوسری طرف سے کچھ کہا گیا وہ بولی دھنیواد بہت بہت شکریہ آپ نمبر نوٹ کریں وہ نمبر نوٹ کروانے لگی اس کے بعد بولی میرے پتا جی ڈاکٹر رامیشور پرشاد اس بورٹ کے ڈائریکٹر ہیں ان سے کہنا جتنی دوائیں انجیکشن اور ضروری سامان وہ بھیج سکتے ہیں میرے سسرال کے پتے پر فوراں روانہ کر دیں ایک بار پھر شکریہ اس نے رسیور رکھ دیا لوگوں کی بھیڑ اس کی طرف آ رہی تھی سب سے آگے شنکر تھا وہ سٹیشن ماسٹر کو گردن سے پکڑ کر لا رہا تھا اس نے کہا کامنا کمیشنر آف پولیس کا نمبر ملاو اور بتاؤ یہاں کا سٹیشن ماسٹر ڈیوٹی چھوڑ کر ہی نہیں ریلوے سٹیشن کی تمام پروپرٹی چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے ہم نے اسے پکڑ رکھا ہے کامنا نے سٹیشن ماسٹر کو دیکھا پھر کہا انہیں چھوڑ دو یہ ہمارے بزرگ ہیں پتہ سمان ہے میں سمجھاتی ہوں اور انہیں سمجھ لینا چاہیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تمام آنے والوں سے بولی آپ تمام لوگوں کو بھی اچھی طرح سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ایک نے پوچھا یہ آپ یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں اکل سے علم سے اور معلومات سے کہہ رہی ہوں ہوا اتر سے دکھن کی طرف چل رہی ہے یقین نہ ہو تو باہر جا کر ریلوے کا ونڈ کوک دیکھ لو اس کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہے باہر جاؤ اور مٹی اٹھا کر آہستہ آہستہ گراؤ مٹی جنوب کی سمت گرے گی آپ تمام لوگ بھوپال کے شمال میں ہیں زہریلی گیس جنوب کی طرف جا رہی ہے پھر آپ کی طرف کیسے آ سکتی ہے سب لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ بولنے اور مشورے کرنے لگے ایک آدمی نے بھیڑ کو چیر کر آگے آتے ہوئے کہا ہم ابھی مٹی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں مٹی دکھن کی طرف جاوے ہے اے بہنا ٹھیک کہوت ہے ہمرے علاقے میں کونوں خطرہ نہ ہی ہے شنکر نے کہا ابھی ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سب انسان ہیں اور اپنی ماں اور بہنوں کی جانے بچانے کے لیے دن رات ایک کر سکتے ہیں بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرتا ہوں اس چھوٹے سے شہر میں جتنے ہسپتال اور کلینک ہیں آپ ان متاثرین کو ہاتھوں ہاتھ وہاں پہنچانے میں جلدی کریں کامنا ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے بولی آئیے میں عورت ہو کر پہل کرتی ہوں آپ مرد ہیں پیچھے نہ رہیں یہ جوش دلانے والی بات تھی سب کے سب مختلف کمپارٹمنٹ میں گھز کر متاثرین کو سہارا دے کر جو چل نہیں سکتے تھے انہیں بازوں میں اٹھا کر کاندھے پر لاد کر لے جانے لگے ایک پورٹر دوڑتا ہوا آیا اور کامنا سے بولا سٹیشن ماسٹر بلاتے ہیں آپ کا فون آیا ہے وہ شنکر کے ساتھ سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آئی پھر رسیور کان سے لگا کر بولی ہیلو میں لیڈی ڈاکٹر کامنا کماری بول رہی ہوں دوسری طرف سے باپ کی آواز سنائی تھی بیٹی تمہاری آواز سن کر جان میں جان آئی ہے ہمارا داماد شنکر کہاں ہے اوہ پتا جی آئی لاب یو شنکر میرے ساتھ ہیں ہم کسی طرح بچ کر بھوپال سے پچیس میل دور آ گئے ہیں پھر بھی مجدلہن کی بدنصیبی ہے شاید کوئی باراتی زندہ نہیں رہا شنکر کے پتا جی ہمارے سامنے ہی بھاگتے ہوئے کہیں گئے تھے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے فکر نہ کرو وہ خیریت سے ہوں گے بورڈ کے تمام ڈریکٹرز ایک ہیلیکاپٹر چارٹرڈ کروا رہے ہیں ہم طبیعی امداد کا ضروری سامان لے کر آئیں گے تم کہاں ملوگی ذرا ایک منٹ ابھی بتاتی ہوں اس نے شنکر سے کہا پتا جی ضروری سامان لے کر آنے والے ہیں ہمیں بھی صبح تک بھوپال پہنچنا چاہیے وہاں سسر جی اور دوسرے باراتیوں کو ہماری ضرورت ہوگی شنکر نے ریسیور لے کر کہا انکل نمستے میں آپ کا بیٹا شنکر بول رہا ہوں ہم یہاں رکشہ ٹیکسی یا پرائیویٹ گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کل صبح تک بھوپال میں ہوں گے مجھے باپو جی کی بڑی چنتہ ہے بیٹے فکر کرنے سے دماغی پریشانی بڑھتی ہے بگوان نے چاہا تو تمہارے باپو جی خیریت سے ہوں گے میں وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے انہیں طبیعی امداد پہنچاؤں گا کامنا نے رسیور لے کر بات کی پھر ماں سے بھی باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد وہ رسیور رکھ کر اسٹیشن سے باہر آئے ایک شخص نے انہیں ہسپتال تک پہنچا دیا وہ چھوٹا سا شہر تھا چھوٹا ہسپتال تھا وہاں دو جونئر ڈاکٹر چار نرسیں دو کمپاؤنڈر اور چھے وارڈ بوائی تھے کامنا لندن سے آلہ ڈگری لے کر آئی تھی وہاں سب ہی اس سے مروب تھے لیکن وہ اپنی برتری کو بالائے تاک رکھ کر ان کے ساتھ ایک ایک مریض کو اٹینڈ کر رہی تھی اور انہیں زہریلی گیس کے اثرات سمجھاتی جاتی تھی دیکھو جو بھی گیس سے متاثر ہوا ہے اس کا بیان توجہ سے سنا کرو یہ بیچارے صحیح طرح بیان بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ زہریلی گیس سے نروس سسٹم پر اثر پڑتا ہے یہ دماغی طور پر کمزور ہوں گے اس ظالم گیس سے پھیپڑوں کے اندر کی جھلی جل جاتی ہے اس میں سراخ ہو جاتے ہیں معمولی جراسیم بھی سانس کی نالی سے پھیپڑوں میں پہنچ کر انفیکشن پیدا کرتے ہیں جسم کا رکیق مادہ پھیپڑوں میں بھر جاتا ہے انسان اپنے ہی خون اور مادے میں ڈوب کر موت کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں آنتوں کا کینسر ریڈ کی ہڈی اور دماغ کی تکلیفیں بھی ظاہر ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے تکلیف آنکھوں میں ہوتی ہے ہمیں صرف ان کی جان ہی نہیں بچانی انہیں اندھے پن سے بھی محفوظ رکھنا ہے وہاں کے ہسپتال اور مختلف کلینکس میں دو سو سے زیادہ متاثرین پہنچائے گئے تھے جن میں تقریباً اسی افراد اندھے ہو چکے تھے باقی لوگوں کی بنائی بحال رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی مشکل یہ تھی کہ وہ کئی طرح کے امراض میں گرفتار ہو گئے تھے اور وہاں ہر مرز کی دواء موجود نہیں تھی صبح تک پچاس افراد مر چکے تھے شنکر نے کئی بار ریڈیو آن کیا خیال تھا دہلی ریڈیو بھوپال کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا لیکن اس سلسلے میں تمام سرکاری ذرائع خاموش تھے کانگریس حکام محتاط تھے اتنے بڑے حادثے کی ذمہ داری ان پر آئید ہونے والی تھی وہ مکمل احتیاطی تدابیر کے بعد ہی ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ سے اندوناک علمیے کی خبر سنانا چاہتے تھے انہیں اتمنان تھا کہ آدھی رات کے بعد حادثہ ہوا ہے لہٰذا صبح کے اخبارات میں بھوپال ٹریجڈی کی کوئی خبر نہیں ہوگی ان کے زمین میں دوسرے دن شام تک منظر عام پر آسکیں گے شنکر نے فون کے ذریعے بھوپال کے حمیدیا ہسپتال سے رابطہ قائم کیا وہاں کے کاؤنٹر کلرک نے بتایا زہریلی گیس کا رخ فیکٹری سے جنوب کی طرف تھا وہ چند علاقوں سے گزرتی گئی ہے بھوپال کے مشرقی اور مغربی علاقے محفوظ ہیں وہ گیس جن علاقوں سے گزر چکی ہے وہاں کے متاثرین کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے بزنس مین اور علاقے کی مشہور ہسکیاں بھی ہیں شنکر نے کہا میرے باپو جی کا نام رام داس گھوکلے ہے وہ مشہور دواؤں کی کمپنیوں کے سیول ایجنٹ ہیں پورے بھوپال میں دوائیں سپلائی کرتے ہیں کیا تم کسی طرح ان سے دوسری طرف سے کہا گیا سمجھ گیا جناب آپ پریشان نہ ہو وہ ہسپتال کے دو نمبر وارڈ میں ہیں اور خطرے سے باہر ہیں شنکر رسیور رکھ کر دوڑتا ہوا کامنا کے پاس آیا وہ تھکن سے چور تھی پھر بھی چیمبر سے نکل کر مریضوں کو دیکھنے جا رہی تھی شنکر نے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا خوشی سے جھومتے ہوئے کہا باپو جی زندہ ہیں خطرے سے باہر ہیں حمیدیہ ہسپتال کے دو نمبر وارڈ میں ہیں کامنا جواباً خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر کچھ کہنا سکی شنکر اس پر بے اختیار آنا جھو گیا تھوڑی دیر کے لیے وقت ٹھہر سا گیا تھا ان لمحات میں یاد آیا کہ آج ان کی سہاگ رات تھی جو تقریباً گزر چکی تھی اب صبح ہونے والی ہے کیا سہاگ رات کی صبح ایسے ہی ہوا کرتی ہے اس کے دلہ نے اسے چند لمحوں کے لیے گھم کر دیا تھا پورے بدن میں گرم آندھیاں سی چلنے لگی تھی دماغ میں سنسنا ہٹ ہو رہی تھی اس کے قدم زمین پر نہیں تھے وہ زمین سے آسمان کی طرف اڑتی جا رہی تھی شنکر نے چھوڑا تو اس کا سر چکرا گیا نگاہوں کے سامنے شوہر کا چہرہ دندلا گیا اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا آگے پیچھے ڈگمگانے لگی شنکر نے بازوں میں سنبھال کر پوچھا کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں سر ایک طرف دھلکنے لگا تھا شنکر نے بازوں میں اٹھا لیا ڈاکٹر کی میز پر سے سامان ہٹاتے ہوئے وہاں لٹا دیا اس کے رخصار کو تھپ تھپ آتے ہوئے آواز دی وہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ دوڑتا ہوا گیا ایک ڈاکٹر کو پکڑ کر لے آیا ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا پھر کہا ڈونٹ وری سانس نارمل ہے میرا خیال ہے دماغ پر بوجھ پڑا ہے زیادہ تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں آپ آرام سے بیٹھیں یہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی شنکر ایک جگہ بیٹھ گیا وہاں سے کامنا کی موہنی سی صورت نظر آ رہی تھی چہرے پر تھکن کے آثار تھے بیمار سی لگ رہی تھی اس پر بڑا پیار آ رہا تھا بیچاری دو راتوں سے جاگ رہی تھی میکے میں تمام رات ترہاں ترہاں کی رسمیں ہوتی رہیں اسے سونے نہیں دے رہا تھا جلدی سے سہاگ رات میں قدم رکھنے کو کہہ رہا تھا جب اس نے پیا کے دیس میں پہلا قدم رکھا تو موت نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کا اثر دماغ پر پڑا کہ وہ خوش قدم نہیں کہلائے گی اس نے جوانی کے تپتے ہوئے جذبات کو چھپا لیا تھا چھپانے سے جذبات سرد نہیں پڑتے اور لاوہ بن جاتے ہیں ایسے میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہزاروں لوگوں کے علاج کی ذمہ داری سر پر آ پڑی اس نے پہلے کبھی اتنے سارے مریضوں کو بیق وقت نہیں جھیلا تھا وہ جسمانی اور دماغی تھکن کے باوجود بڑے حوصلے سے آرام کیے بغیر کام کیے جا رہی تھی ایسے میں شنکر نے پکڑ کر اچانک ہی اندر کے لاوے کو اچھال دیا اس کا تھکا ہوا دماغ اس محبت بھری واردات کو برداشت نہ کر سکا وہ چکرا کر حواس کھو بیٹھی ہسپتال میں آنے جانے والوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی بھوپال میں جنہیں رکشہ ٹیکسی مل گئی وہ اس میں فرار ہو کر یہاں پہنچ گئے تھے وہ بھی زہریلی گیس سے متاثر ہوئے تھے ہسپتال میں پہلے ہی مریض کئی گناہ زیادہ تھے اب اور تعداد بڑھتی جا رہی تھی ایک وارڈ بوائی ڈاکٹر کو بلانے آیا ڈاکٹر نے شنکر سے کہا انہیں ہوش آ رہا ہے فلحال آرام کی ضرورت ہے آپ انہیں مریضوں کے پاس نہ جانے دیں وہ چلا گیا شنکر نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا کامنا کے پاس آیا وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی اس نے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا کامنا میری جان کیسی ہو اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا شنکر نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا وہ بولی سوری میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی غلطی میری ہے میں نے نفسیات میں اہمے کیا ہے اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ عورت کے دل میں جذبات کا توفان ہو اور دماغ پر نہ ختم ہونے والے فرائز کا بوجھ ہو تو اسے اچانک ایک لمحے کا پیار نہیں دینا چاہیے وہ نہ جذبات کی طرف آ سکتی ہے نہ فرائز کی طرف جا سکتی ہے بیچ ہی میں گر پڑتی ہے مجھے سوری کہنا چاہیے میں نے تمہیں شوق پہنچایا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی جو ہوا سو ہوا اب میں ٹھیک ہوں ایک وعدہ کروگی کچھ جانے بوجھے بغیر کیسے وعدہ کرلوں کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے پلیز اپنی بھلائی کے لیے ایک وچن دو اچھا وچن دیتی ہوں بولو اب تم کسی مریض کو اٹینڈ نہیں کروگی او نو وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی میں ایسا وعدہ کر کے ڈاکٹر کے معزز پیشے کو نیچہ ہرگز نہیں دکھاؤں گی تم وعدہ کر چکی ہو کیا زبان سے پھر نہ چاہتی ہو وہ بے بسی سے بولی اس وعدے کی مدت کیا ہے جب تک جسمانی اور دماغی تھکن دور نہ ہو اور تم ڈیوٹی کے لیے بلکل فٹ نہ ہو جاؤ جناب کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں بلکل فٹ ہو چکی ہوں صبح ہو چکی ہے میں گاڑی لے کر آتا ہوں ہم بھوپال جائیں گے وہاں تمہارے پتا جی آئیں گے بھارت کے مشہور و معروف ڈاکٹروں میں ان کا نام آتا ہے اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب جب تمہیں صحت مندی کا سارٹیفیکیٹ دیں تو تم اپنی ڈیوٹی وہ بات کاٹ کر بولی او نو پتا جی تو مجھے مہینوں آرام کرنے کا حکم دیں گے دیکھو میں تمہاری دھرم پتنی ہوں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی میں دن رات مصروف رہنے کی عادی ہوں مجھے کام سے روکو گے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی میری بات کا یقین کرو یہاں سے بھوپال پہنچنے میں تین چار گھنٹے لگیں گے اتنی دیر آرام کرنے کے بعد میں بالکل فٹ ہو جاؤں گی اچھی بات ہے یہاں کسی مریض کو ہاتھ نہ لگانا بلکہ کمرے سے باہر نہ جانا میں گاڑی لے کر آتا ہوں وہ اس کے بہت قریب ہو گیا پھر جلدی سے دور ہو کر بولا سوری میں پھر بھول گیا تھا کہ ان حالات میں بھی محبت ایک واردات بن جاتی ہے وہ مسکرانے لگی شنکر چلا گیا اس کے جاتے ہی مسکراہت اڑ گئی لبوں سے ایک سرد آہ نکلی کیونکہ سہاگ رات کی صبح ہو چکی تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ کمرے سے باہر نہیں جائے گی کسی مریض کو اٹینڈ نہیں کرے گی چونکہ کچھ کرنا نہیں تھا اس لیے وہیں آرام سے لیٹ گئی ڈاکٹر نے آ کر پوچھا ڈاکٹر دیدی آپ کیسی ہیں وہ اٹھ کر بولی بلکل ٹھیک ہوں کیا میری ضرورت ہے جی نہیں یہ دوا تجویز کی ہے آپ دیکھ لیں کامنا نے ہتھیلی پر مختلف قسم کی ٹیبلٹس لے کر دیکھی ڈاکٹر ایک گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ان گولیوں کے نام بتا رہا تھا کامنا نے ایک ٹیبلٹ کم کرتے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں باقی تم نے دوا ٹھیک دی ہے اس نے گولیاں نگل کر پانی پیا ڈاکٹر خوش ہو کر شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا وہ پھر لیٹنا چاہتی تھی مگر رک گئی دروازے پر ایک خوب رو جوان کھڑا ہوا تھا داڑی بڑی ہوئی تھی پجامے اور کرتے پر گرم ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا اس نے کمرے میں آ کر پوچھا تم ہندو ہو یا مسلمان کامنا نے پوچھا یہ سوال کیوں کر رہے ہو کون ہو تم آجی یہی تو پتا نہیں چلتا میں کون ہوں کیا تمہاری یاداشت گم ہو گئی ہے کیا گم ہو گئی ہے جی کیا اپنے آپ کو بھول گئے ہو زہریلی گیس کا شکار ہو ہاں وہ زہریلی گیس میری ناک میں آئی تھی میں نے چھینک ماری وہ باہر چلی گئی میں نے اپنے آپ کو نہیں بھولا وہ جیسا فلموں میں ہوتا ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے تمہیں پتا نہیں چلتا کہ تم کون ہو جی ہاں یہی سمجھ میں نہیں آتا میں کون ہوں تمہارا نام کیا ہے امجد کمار یہ کیسا نام ہے تم ہندو ہو یا مسلمان اس نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے کہا یہ ہوئی نہ بات تم نے بھی وہی سوال کیا جو میں نے تم سے کیا تھا کامنا نے کہا میں ہندو ہوں میں کس سے پوچھوں کہ میں آخر کون ہوں اپنے ماں باپ سے پوچھو میرے ماں باپ سری کرشن بھگوان کی پوجا کرتے ہیں تو پھر تم ہندو ہوئے مگر میری بیوی مجھے نماز پڑھاتی ہے کیا کامنا نے حیرانگی سے اسے دیکھا شنکر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا چلو گاڑی آگئی ہے کوئی ٹیکسی والا بھوپال جانے کے لئے تیار نہیں تھا میں نے پانچ سو روپے دے کر رازی کیا ہے آؤ وہ بولی ذرا ٹھہرو تمہارے سامنے منٹل کیس ہے یہ اپنا نام امجد کمار بتاتا ہے ماں باپ سری کرشن بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور بیوی اسے نماز پڑھاتی ہے شنکر نے اسے غور سے دیکھا پھر پوچھا تمہارا پیدائشی نام کیا ہے وہ بولا میں کیسے بتا سکتا ہوں پیدا ہوتے وقت میں بہت چھوٹا تھا اپنا نام بھلا کیسے سنتا شنکر نے سرکھ جاتے ہوئے کامنا سے کہا دیکھو کتنی ذہانت کی بات کر رہا ہے کوئی بچہ اپنا پیدائشی نام سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے یہاں تک یہ ذہانت والی بات ہے اس کے بعد کا جواب اہم کانہ ہے ہم بھی پیدائش کے وقت نہ سمجھتے لیکن ماں باپ سے اور دنیا والوں سے سنتے سنتے یقین ہوا کہ تمہارا پیدائشی نام کامنا اور میرا پیدائشی نام شنکر ہے امجد کمار نے خوش ہو کر کہا اچھا تو تمہارا نام شنکر ہے تم بھی میرے جیسے ہو اچھا بتاؤ ہندو ہو یا مسلمان ہو شنکر نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا دوست میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہاری سٹڈی کرتا چلو کامنا وہ بولی پتہ نہیں یہ کون ہے کوئی اس کے آگے پیچھے ہے یا نہیں اسے توجہ کی ضرورت ہے تم ڈاکٹر سے کہہ دو اس کا خاص خیال رکھا جائے گا اسی وقت ڈاکٹر آ گیا امجد کمار کو دیکھ کر بولا ارے تم بستر سے بھاگ کر یہاں آئے ہو چلو اپنے بیٹ پر جاؤ نہیں جاؤں گا پہلے یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہیں نماز پڑھاتی ہے ڈاکٹر نے کہا بڑی مشکل ہے یہ جب سے آیا ہے ہندو مسلمان کا چکر چلا رہا ہے